تو جو اس قرآن سے غافل ہو جاتا ہے چاہے وہ حافظ ہو چاہے وہ ترجمہ تفسیر پڑھنے والا ہو یہ قرآن اس کے دل سے نکل جاتا ہے پھر اسے یاد نہیں رہتا اللہ نے اپنی پاک کتاب میں کیا کہا یہ اللہ کی سنت اللہ کا طریقہ ہے غفلت کے ساتھ یہ علم نہیں رہتا یاد رکھنے سے یاد رہے گا اور بھول جانے سے یہ بھول جائے گا کہتے ہیں نا کہ یاد رکھو تو دل کے پاس ہیں بھول جاؤ تو فاصلے ہیں بہت قرآن حکیم جو ہے نا اس کے اور بندے کے درمیان بہت بڑا فاصلہ آ جاتا ہے جو بندہ اسے بھول جاتا ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاہدو حضل قرآن یعنی اس قرآن کا خیال رکھو یعنی اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرو اسی وجہ سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی بڑی فضیلت ہے اور خاص طور پر جیسے قرآن حکیم میں فرما فجر کے وقت کا قرآن حاضر کیا گیا تاجد میں پڑھنا پھر صبح کی نماز میں پڑھنا نماز کی علاوہ تلاوت کرنا پھر اسی طرح سے دن اور رات کے اوقات میں جیسے حضرت عمر کی دعا تھی کہ یا اللہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق اتا فرمائیے جو بھول جائے اسے یاد کروا دیجئے اور جس کا مجھے علم نہیں اس کا مجھے علم مطاف فرمائیے موسیقی